بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ علیہ کا عطا کرتا ہے اور یہ عمل انہوں نے اس شخص کو عطا کیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ غربت کی حالت میں تھا اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ اس وقت کا ہے جب حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ علیہ افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے اور یہ دسویں صدی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے آپ لاہور کی گلیوں میں گھوم پی رہے تھے کہ آپ نے انتہائی خستہ حال شخص کو آٹے کی چکی کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا وہ مسلسل آٹے کی چکی کے مالک سے آٹا لینے کا تقاضہ کر رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا آٹا دے دو میرے بیوی بچے بہت دنوں سے بھوکے ہیں اور آٹے کی چکی کا مالک اس کو مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں بہت بار آٹا دیا ہے تم کوئی کام کرو اور وہ مسلسل آٹا لینے کا ہی تقاضہ کر رہا تھا تو آٹے کی چکی والے نے مجبور ہو کر اس کو آخری بار یہ کہہ کر آٹا دیا کہ میں آج تمہیں آخری بار دے رہا ہوں اس کے بعد نہ آنا وہ شخص آٹا لے کر چلا گیا چند دنوں کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دوبارہ اسی طرف گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے دور سے آ رہا تھا جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بہت دنوں سے مزدوری تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی میرے بیوی بچے بہت دنوں سے بھوکے ہیں اور اب آٹے کی چکی والا بھی مجھے آٹا دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی غربت جو ہے تنگ دستی وہ ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو وہ عمل بتایا اور وہ سن کر چلا گیا اس نے کہا کہ میں ایسے ہی کروں گا کچھ عرصہ ابھی گزرا ہی تھا کہ ایک دن آپ کو وہ شخص اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا اور وہ اس کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی اس نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور بے اختیار چوننا شروع کر دیا اور اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے بتائے کے عمل کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا ہے اور اس صورت کو پڑھنے سے اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک نے میری ہستہ حالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیا ہے عمل جو حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو بتایا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ نے سات دن اور اگر آپ ساری زندگی کا معمول بنا لے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن کم از کم سات دن یہ عمل کرنا ہے اور طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نہار صبح آپ نے کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے اگر آپ با وضوح حالت میں کر لیں تو بہت ہی افضل ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو وضوح کے بغیر بھی یہ عمل ہو جائے گا آپ نے قرآن پاک کی صورت سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور یہ عمل اس لئے بھی پرتاثیر ہے کہ یہ سورہ کوسر کا عمل ہے اور سورہ کوسر ایک ایسی صورت ہے جو انسان کی ہر قسم کی پیاس کو بجاتی ہے اور پیاس سے مراد ہے کہ ہر قسم کی جو پریشانی ہے جو تنگدستی ہے جس چیز کی انسان کو چاہت ہے وہ اس سے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ اس کو بتایا کہ تم نے سات دن نہار مو صبح کچھ کھائے پیے بغیر اول اور آخر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اگر اکیس بار درودِ ابراہیمی پڑھ لو تو بہت ہی افضل ہے تین بار پڑھ لیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ اکیس بار پڑھ لیں اول اور آخر اور درمیان میں ایک سو اکتالیس بار یعنی ون ہنڈرڈ فورٹی ون ٹائمز سورہ کوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک سو ایک بار اللہ پاک کا نام یا رزا کو پڑھنا ہے اللہ پاک کا نام یا رزا کو ایک سو ایک بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ اکیس بار یعنی ٹوانٹی ون ٹائمز پڑھ لیں یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور کم از کم آپ سات دن یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمر سے بھرپور فائدہ ملے گا اور اگر آپ اس کو ساری زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک ہمیشہ آپ پر خوشحالی کے دروازے کھولے رکھیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ